بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم مہوی شایاز فرم آل شفا کالیج او فارمسی ٹیکنیشن بچے آج ہم انوٹمی ان فیزیولوجی کا چیپٹر نمبر ایٹ بلڈ کو ڈسکس کریں گے بچے اپنے پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا آر بی سیز کے بارے میں کہ آر بی سیز میں ایک ہیمو گلوگن پروٹین پریزنٹ ہوتی ہے یا پیگمن پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آج ہم نے اس کو فردر سٹڈی کرنا ہے جیٹیل میں تو ہیمو گلوگن کی سب سے پہلے ڈیفینیشن پر چلتے ہیں بچے ہیمو گلوگن ایک ریڈ پروٹین ہوتی ہے جو کہ بلڈ میں اوکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے سٹرکچر کی طرف میں نے آپ کو ریسپائٹری سسٹم جب پڑھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا ہیمو گلوگن کے سٹرکچر کے بارے میں کہ ہیمو گلوگن کے سٹرکچر میں فور سب یونٹس ہوتے ہیں اور ایک سب یونٹ کے اندر آئرن ایٹم پریزنٹ ہوگا اس کا مطلب فور سب یونٹس اور ہر ایک سب یونٹ کے اندر آئرن ایٹم موجود ہوگا جو کہ ہیم گروپ کے ساتھ باؤنڈ ہوگا اب ہم چلتے ہیں اس کے نارمل ویلیوز کی طرف کہ ہیمو گلوگن کی نارمل ویلیوز کیا ہوتی ہیں میلز فیمیلز فیٹرز این نیو بانڈ کے اندر بچے میل میں جو ہیمو گلوگن کی نارمل ویلیو ہے وہ ہوگی 14 سے 16 گرام پر 100 ایمل فیمیلز میں ہوگی 12 to 14 گرام پر 100 ایمل فیٹرز میں ہوگی 23 گرام پر 100 ایمل نیو بانڈ میں ہوگی 23 گرام پر 100 ایمل اس طرح سے دیکھا جائے تو میلز میں جو ہیمو گلوگن کی ویلیو ہے وہ سب سے زیادہ ہے 14 سے 16 گرام پر 100 ایمل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم جاتے ہیں ہیمو گلوگن کی ریگولیشن کی طرف بچے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ربی سیز کاؤنٹ ہیں کہ جتنے نمبر آف ربی سیز ہیں وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں ہیمو گلوگن کی مقدار کتنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ربی سیز کی ریگولیشن ہے اسی پر ہی ہیمو گلوگن کی ریگولیشن بھی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے فیزیولوجکل ویریشن بچے جو فیزیولوجکل ویریشن پوائنٹ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی کنڈیشن یا فیکٹر کوئی بھی وہ کنڈیشن یا فیکٹر جس میں نمبر آف ربی سیز انکریز کر رہے ہیں یا ڈکریز کر رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہماری جو ہیمو گلوگن کی کنسنٹریشن ہے اس کو بھی افیکٹ کریں گے کہ دیکھیں اگر آر بی سیز کے نمبرز یا تو زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہیمو گلوگن کی مقدار ہے وہ بھی آر بی سیز کے بڑھنے کے ساتھ بڑھے گی اور کم ہوگی اب ہم کچھ ویریشن پڑھتے ہیں جیسے ایلڈرلی میں دیکھیں تو رینل انسفیشنسی ہو جاتی ہے یا پھر انفلامیشن انفلامیشن کیا ہوتا ہے کہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور ٹیشوز ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا ٹیسٹوسٹیرون کی اور ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار کم ہو جاتی ہے باڈی میں تو کیا ہوگا کہ کڈنی ایریتھرو پویٹین ایک ہارمون ہے اس کو ریلیز کرے گی جب وہ ریلیز کرے گی تو ہماری جو ریڈ بون میں رہو ہے وہ آٹومیٹکلی آر بی سیز کی پروڈکشن سٹارٹ کر دے گی اگر دیکھیں ایریتھرو پویسیز ہی دیمینش ہو رہی ہے تو جو آر بی سیز کی پروڈکشن ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اسی طرح مائلو ڈسپلاسیا یہ بھی کیا کرے گا یہ ایک کنڈیشن ہے بچے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایمیچور آر بی سیز ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ریڈ بون میرون ان کو مچور آر بی سیز میں کنورٹ کر دیتی ہے تو اگر مائلو ڈسپلاسیا ریڈیوز ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ جو ہمارے ہیمو گلوبن کی کنسنٹریشن ہے مقدار ہے اس کو بھی کم کر دے گا اس کا مطلب کہ یہ جو ساری کنڈیشنز ہیں اگر یہ ڈیمنیش کریں گی تو جو ہمارا ہیمو گلوبن کا لیول ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہے ایکسرسائز اگر ایک پیشنٹ ہے وہ ایکسرسائز زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو ایکسرسائز سے جو ہیمو گلوبن کی کنسنٹریشن ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی اسی طرح پوسچر کہ اگر کوئی بندہ سٹنگ سٹنگ پوزیشن میں ہے بیٹھا ہوا ہے تو جو اس کی ہیمو گلوبن کی کنسنٹریشن ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی اسی طرح ایلٹیٹیوڈ ایلٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے انچائی وہاں پر بھی جو ہیمو گلوبن کی کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اسی طرح سموکنگ اگر کوئی پرسن سموکنگ کرتا ہے تو اسے ہیمو گلوبن کی مقدار بھی بڑھتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سموکنگ کر دیں یہ بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ سموکنگ کرنے سے جو ہیمو گلوبن کی کنسنٹریشن ہے وہ انکریز کر جاتی ہے اسی طرح کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ہیمو گلوبن کی سینٹسیز میں بہت ضروری ہیں جیسے کہ پروٹینز جو پروٹینز ہیں یہ گلوبن پارٹ ہیمو گلوبن کے گلوبن پارٹ کی سینٹسیز کے لیے بہت ضروری ہے یہ آپ لوگ اگر ایگ لیتے ہیں میٹ لیتے ہیں تو اسے بھی جو پروٹین لیول ہے باڈی میں وہ انکریز کرتا ہے تو اگر پروٹین انکریز کرتا ہے لیول انکریز کرتا ہے تو ہیمو گلوبن کی سینٹسیز بھی باڈی میں زیادہ ہوگی آٹومیٹکلی جو آر بی سیز ہیں وہ بھی ان کا لیول بھی زیادہ ہوگا اس کے علاوہ کچھ میٹلز ہیں میٹلز بھی آر بی سیز کی سینٹسیز میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اسی طرح وائٹیمنز جیسے وائٹیمن بی ٹوال جس کو ہم کبالامین بھی کہتے ہیں اور وائٹیمن سی یہ بھی جس کو ہم اسکوبی کیسر کہتے ہیں یہ بھی ہیمو گلوبن کی سینٹسیز میں بہت ضروری ہیں اب دیکھیں وائٹیمن بی ٹوال اگر کچھ لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے تو ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ میٹھی کبالامین ٹیبلٹس لیں یا پھر وائٹیمن سی میری ڈاکسن سی کون ڈاکٹرز یہ موسی ریکمین کرتے ہیں تو وہ کس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کی ہیمو گلوبن کی سینٹسیز زیادہ ہو اور آر بی سیز کی پروڈکشن ان میں زیادہ ہو ان کی جو خون کی کمی ہے وہ پوری ہو جی نیکس ہم چلتے ہیں ہیمو گلوبن کے فنکشن کی طرف بچے جو اس کا پہلا فنکشن ہے وہ ہے اکسیجن ٹرانسپورٹ کیا ہوگا کہ جو ہیمو گلوبن ہے وہ اکسیجن کے ساتھ ریورسیبیلی این لوسی باؤنڈ باؤنڈ کرے گا جب وہ اس کے ساتھ باؤنڈ کرے گا تو وہ اکسیجن کو لنگس لنگسے ٹیشوز کی طرف ٹرانسپورٹ کرے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اکسیجن لنگسے ٹیشوز کی طرف اکسی ہیمو گلوبن کی فرم میں ٹرانسپورٹ ہوگی اسی طرح کاربن ڈائیکسائیڈ کی ٹرانسپورٹ بچے ہم نے کاربن ڈائیکسائیڈ کی ٹرانسپورٹ کے بارے میں آبیسیز کے بھی ٹاپک میں پڑھا تھا کہ کاربن ڈائیکسائیڈ ٹیشوز سے لنگس کی طرف طرف آئے گی ٹرانسپورٹ ہوگی اور یہ بائی کاربونیٹ آئین کی فرم میں بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے میں نے آپ کو ریسپائٹی سسٹم کا جب چپٹر پڑھایا تھا تب بھی بتایا تھا کہ کاربن ڈائیکسائیڈ جب وارٹر کے ساتھ ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کاربونک ایسیڈ بنتا ہے کاربونک ایسیڈ جب ڈیسوسیئیٹ ایسیڈ بیس بیلنس کیا ہوگا کہ جو ہمارا ہیموگلوبن ہے ایسی بفر ایکٹ کرے گا اور ہمارے جو بلڈ ہے اس کی پی ایچ کو مینٹین کرے گا اس طرح سے ہیموگلوبن کا ایک فنکشن ہوا ایسیڈ بیس بیلنس کو مینٹین کرنا اسی طرح سے پگمنٹس فارمیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری بوڈی کچھ پگمنٹس بناتی ہے جیسے بیلیروبن وغیرہ ٹھیک ہے تو بیلیروبن وغیرہ کی فارمیشن ہوگی پھر وہ ان کی بوڈی سے ایکسکریشن ٹائم لی ان کی ایکسکریشن ضروری ہے ادر وائس ڈیزیزیز ہو جاتی ہیں جیسے بیلیروبن کا لیول ہے اگر وہ بوڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ نہ ہو بلڈ سے تو اس سے کیا ہوگا جانڈس ہو جاتا ہے اسی طرح ہیموگلوبن کے فانکشن میں ایک اسکا فانکشن یہ ہے کہ یہ سورس ہے فیزیولوجکل ایکٹیف کیٹر بلائٹس کا اسی طرح اگر نیکس جو اسکا فانکشن ہے کہ اگر کسی بھی پیشن کو ملیریہ ہو جاتا ہے تو ہیموگلوبن کا ایک فانکشن یہ بھی ہے کہ یہ جینیٹک ریسیسٹنس اس کے خلاف پیدا کرتی ہے تو یہ کچھ فانکشنز ہیں ہیموگلوبن کے اب this is all about ہیموگلوبن ہمارا یہ ٹاپک کور ہو چکا ہے نیکس ٹرم اب فردہ ریڈویس سیلس کو کانٹینیو کریں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ